ایک شخص تھا جس کو سمندر کے سفر کا بہت شوق تھا دن رات سفر کرتا رہتا تھا سمندر کے اندر اس زمانے میں جو کشتیاں ہوتی ہوں گی پانی کا غوتہ خور بھی تھا بڑا ماہر تھا اس کو فخر تھا کہ میں سمندر کے سفر کے اور سمندر کے بالے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس سائنس داں کو یہ گھمن تھا کہ مجھ سے زیادہ تو سمندر کے بارے میں پانی کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں اس نے قرآن شریف کی آیت سنی سورہ نور کی آیت اوک ظلمات فی بحر اللجی یقشاہو موجم من فوقہی صحاب ظلماتم بعدها فوق بعد اذا اخرج یدہو لم یقد یراہا ومن لم يجعل اللہ له نورا فما له من نور جب اس نے قرآن شریف کی آیت سنی اور اس کا ترجمہ سنا کہنے لگا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بہت سمندر کا سفر کرتے تھے حالانکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمندر کا سفر کیا ہی نہیں اس نے کہا قرآن شریف نے جو سمندر کا سفر اور سمندر کی گہرائیوں کے بارے میں اندھیریوں کے بارے میں اور سب چیز کے بارے میں جو لکھا ہے قرآن شریف میں جو لکھا ہے اس سے بہتر تو بیان ہو ہی نہیں سکتا تو قرآن شریف کے اندر سائنس کی بھی خبر ہے بلکہ کتابیں لکھی بھی ہیں قرآن اور سائنس کتابیں لکھی بھی ہیں باقاعدہ تو یہ اللہ کا کلام ہمارے لئے تو ہدایت کا ہی لیکن یہ ایک زندہ کلام ہے اللہ کا جو اپنے پڑھنے والے کو پہچانتا ہے پڑھنے والے کو جانتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا کون میری تعظیم کر رہا ہے کون میری تعظیم نہیں کر رہا یہ قرآن اللہ تعالی کا زندہ کلام ہے یہ پہچانتا ہے جن کے گھروں میں قرآن شریف رکھے ہونا جو پڑھتے نہ ہوں چولی جزدان میں رکھ دیا جالے لگ رہے ہیں اس کے اوپر قرآن سب کو پہچانتا ہے اور جو قرآن شریف کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کو فیض ملے بہت سارا اس کو فیض ملے گا اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا قرآن نے جو فرمایا اس میں ہمارے لئے زندگی کا حل ہے کوئی آپ کی مشکل کیوں نہ ہو کوئی سی بھی مشکل کیوں نہ ہو قرآن شریف کو آپ پڑھئے اس میں حل نکل آئے گا حل ہے قرآن شریف کے اندر سب چیزوں کا حل ہے اور ایک سب سے بڑا حل یہ ہے قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرہ بھی کرنے لگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو یہی ایک راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہیں ویسے کرو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرہ بھی کرو گے اللہ تم سے پیار کرے گا قرآن شریف نے بتا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے آپ جانتے ہیں